سو ہر دوستو کیا آپ کو معلوم ہے دنیا میں ایسا کونسا جیو ہے جس کے پاس نہ ہی دل ہے اور نہ ہی دماغ پھر بھی وہ ہے جی سکتا ہے اور اگر نہیں معلوم تو ہماری ویڈیو میں آگے بنے رہے ہیں کیونکہ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسے ہی کچھ امیزنگ فیٹس کے بارے میں جو اپنے پیرے کبھی نہیں سنوں گے تو کیا آپ کو معلوم ہے دنیا کی سب سے اوچی منجل جس کا نام ہے برز خریفہ جو دوبائی کے اندر موجود ہے اس پوری فیلڈنگ کو بنانے کے لیے پورے کے پورے پانچ سال کا وقت لگا تھا یہ بیڈلنگ بنانا اتنا آسان نہیں تھا یہ بیڈلنگ بنانے کے لیے بہت سی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا جس میں سے بہت ساری دکتیں آواز تک کبھی کسی ویڈلنگ کو بنانے میں نہیں آئی ہیں جیسے کہ آپ سبھی لوگوں نے اخباروں میں نیوز پیپر میں اور ویسے بہت سارے اشتہاروں میں دیکھا ہوگا کہ لوگ پلاسٹک کو استعمال کرنے کے لیے منا کر رہے ہیں دنیا بھر کی ہر دیش میں کئی ساری سرکاریں پلاسٹک کے یوز کو بلکل منا کر رہی ہیں تاکہ پلیشن کو روکایا سکے اور دنیا کو بچایا جا سکے آنے والے وقت میں گلوبال وارمنگ اور جیسے بہت خطرنا چیزوں سے لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے ان سبھی دیشوں میں سب سے پہلا دیش ایسا کون سا ہوگا اس نے اس کے لیے سب سے پہلا قدم اٹھایا تھا وہاں دیش ہے بانگلہ دیش بانگلہ دیش تو بہت چھوٹا دیش ہے اور لیکن سب سے پہلا کام پلاسٹک کو روکنے کے لیے اسی نے شروع کیا تھا وہاں پہلا ایسا دیش تھا جس نے اپنے دیش کے اندر پلاسٹک کو بلکل ہی بند کرنے کے لیے بہت سے سکت قدم اٹھایا جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ انڈیا کے علاوہ بہت سے ایسے دیش ہیں جہاں پر اگر انڈیا کے لوگ جائیں تو وہاں کی کرنسی بہت ہلکی ہے انڈیا کے مقابلے وہاں پر آپ بہت ساری ایسی چیزیں خرید پاؤ گے جو انڈیا میں بہت مہنگی ملتی ہیں اور وہاں بہت سستی ملتی ہیں لیکن کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انڈیا کے اندر ایسی کونسی جگہ ہیں جہاں پر سب سے زیادہ سستی چیزیں ملتی ہیں سنیے بانگلور بانگلور ہمارے دیش کا ایک ایسا شہر یا پھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بہت سستی چیزیں مل جاتی ہیں جیسے کہ اگر ہم بات کریں بانگلور کے اندر آپ کو گھومنا ہے تو آپ کو باقی جگہوں پر گھومنے کے علاوہ بانگلور میں بہت کم خرچہ کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں پر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بہت سستی اور بہت سستی اچھی بھی ہیں اگر آپ کو کبھی مند کریں تو آپ وہاں پر جا سکتے ہیں گھومنے کے لیے جیسے کہ آپ سب ان کو پتا ہوگا کہ پیرا سیٹا مول جو ایک دوائی ہے میڈیکل یوز کے لیے کی استعمال کیا آتی ہے اس دوائی کا استعمال ہم کرتے ہیں دخار کے لیے یا پھر سردرد کے لیے یا پھر چھوٹی موٹی بیماریوں کے لیے لیکن اگر آپ نے سوچا ہے کہ کیا ہوگا اگر ہم اس دوائی کو گولی کی طرح یعنی دوائی کی طرح نہ لیں اسے بلکل آئیس کریم کی طرح لیں ہاں ایک کمپنی ہے اس نے ایسا ہی کیا ہے اس نے پیرا سیٹا مول کے اندر استعمال ہونے والی کیمیکلز اور سالٹ کی ہیلپ سے ایک آئس کریم منائی ہے اس کا نام ہے پیرا سیٹا مول آئس کریم یہ آئس کریم ایسی ہے کہ بلکل آئس کریم کی طرح لگے گا آپ کو اور تھوڑا بہت سوا جس میں پیرا سیٹا مول کی گولی کا بھی آئے گا لیکن اگر آپ اس آئس کریم کو کھائیں گے تو اس آئس کریم کو کھانے سے آپ کی باڈی میں اثر بلکل ویسا ہی ہوگا اسے دوائے کو کھانے پر ہوتا ہے دوستو کہا بھی آپ نے ساپ کو دیکھا ہے ساپ اپنی پوری باڈی کی سکن بدلتا ہے وہ ایسا کام سال میں ایک دو بار یا دو سیادہ بار بھی کر سکتا ہے وہ اپنی باڈی کی پوری کی پوری سکن کو بہا نکال دیتا ہے اور اس کی جگہ پر ایک نئے سکن آجاتی ہے لیکن کہا بھی آپ نے سوچا ہے کیا ہم انسان بھی کچھ اس طرح کام کرتے ہیں درسلم کرتے ہیں ایکچل ہماری باڈی کی جو پوری سکن ہے اس کی اوپر کیسے سیلز ہوتی ہیں وہ لگاتار مڑتی رہتی ہیں اور اس کی جگہ پر نئے سیلز آ دی رہتی ہیں اور ایسا کرتے کرتے ہماری پوری لائف سپین میں ہماری پوری جندگی کے اندر ہم کم سے کم نو سو بار اپنی سکن کو پوری طرح بدل لیتے ہیں یعنی ہم نو سو بار اپنی سکن کو اتارتے ہیں اور اس کے جگہ پر ایک نئی سکن لگا لیتے ہیں اگر اپنا ویڈیو اچھے لگی ہو اپنے لائک کر دیجئے چاہے ہم سبسکرائب کر لیجئے گوگل یہ کسی چیز ہے یا اپلیکیشن ہے اس کا استعمال ہم ڈیلی لائف میں کبھی بار کرتے ہیں لینک کے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ کتنے لوگ ایسا کام کرتے ہوں گے دراصل گوگل کے اوپر ہر سیکنڈ میں کم سے کم 35 لاکھ لوگ سرچ کرتے ہیں مطلب ہر ایک سیکنڈ میں اسے 35 لاکھ لوگ use کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنے جوابوں کی questions کے answers ڈھونتے ہیں دنیا میں اپنے بہت سے عجیب عجیب جانور اور بہت سے عجیب عجیب طرح کے creatures دیکھے ہوں گے لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دنیا میں ایسا کونسا creature ہوگا جس کے پاس نہ دل ہوگا اور نہ ہی دمائے ہوگا لیکن پھر بھی وہاں پوری طرح کام کر سکتا ہے وہاں پوری طرح سے conscious ہیں وہاں اپنے آس پاس کچھ کو دیکھتا ہے سمجھتا ہے اور اس کے لئے react بھی کرتا ہے دراصل جیلی فش جیلی فش ایک ایسا animal ہے یا ایسا creature ہے جس کے پاس نہ دل ہے نہ دماغ ہے لیکن پھر بھی وہاں پوری طریقے سے بلکل ایک living organism کی طرح behave کرتا ہے اور اپنے سارے کام بلکل بینہ کسی رکاوٹ کے کرتا ہے دوستو کہ آپ کا معلوم ہے کہ ہمارے دیش کے اندر کیرل کیرل کے اندر ایک بار ایک بارش ہوئی تھی جو پچیس جولائی سن 2001 کو ہوئی تھی اور اس بارش کی خاص بات یہ تھی کہ اس بارش میں جو پانی گرہ تھا اس پانی کا رنگ پوری طرح سے لال تھا دراصل اسے خونی بارش بھی کھایا آتا ہے اور ریڈ بارش بھی کھایا آتا ہے لیکن آپ انہیں سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہوگا دراصل کئی ریزن ہیں اس کے اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا ایسا ہی ہوا تھا کیونکہ اس کے اندر کچھ آئرن کی ماترہ کچھ جاتا بڑھ گئی تھی آئرن کی ماترہ کی وجہ سے اس کے پانی کا رنگ لال ہو گیا تھا دراصل وہ ہے کوئی اور چیز نہیں تھی وہ ہے ایک پانی ہی تھا جس نے آئرن کے ساتھ ریکشن کر لیا تھا اور اس کے مدد سے اس کا رنگ لال ہو گیا تھا اور وہی لال رنگ ہمیں بارش کے اندر دکھا جس سے ہمیں لگا بارش لال رنگ کی ہوئی ہے دراصل وہ ہے لال کوئی خون یا کچھ اور نہیں تھا بلکہ پانی ہی تھا اس کا رنگ لال ہو گیا تھا کیونکہ اس میں آئرن موجود تھا یہ بہت ایک خاص بات ہے اور بہت کم ہوتا ہے ایسا اور ہمارے دیش میں ایسا ہوا ہے تو بہت ہی عجیب بات ہے یہ ویڈیو اچھے گئی ہو اور آپ نے کچھ نیا سیکھا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر و سبسکر کر دیجئے اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تاکہ اور لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سے رہیں تب تک کے لئے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں بائی